نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروع میں جو سب سے پسندیدہ غزہ تھی وہ دودھ تھی اور جنت میں بھی ہمیں دودھ کی نہریں ملے گی تو اس سے تو اس کی فادیت سے کوئی ادکار کر ہی نہیں سکتا اور جب ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ بہت سارے ہوتے ہیں ہم لوگ صرف ایک گائے اور بھینس کا دودھ ہی سمجھتے ہیں اونٹنی کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، گدھی کا دودھ ہے یہ تمام آدھی کا دودھ جی، گدھی کا دودھ تو بہت ہی فائدے مند ہے اور وہ اس طرح فائدے مند ہے کہ وہ کمزور بچے جنہیں پیدا ہوتے ہی اگر ماں کا دودھ میسر نہیں آیا اور خدا نہ خاصتا کوئی میسہیپ ہو گیا تو ماں کے دودھ کے متبادل اگر کوئی دودھ ہو سکتا ہے تو وہ گدھی کا دودھ ہے اور وہ اتنا ہلکا دودھ ہوتا ہے ملچہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں چکنائی بالکل بھی نہیں ہوتی اور بچے کو آپ ماں کے دودھ کے متبادل کے طور پر کچھ دنوں کے لئے گدھی کا دودھ بھی دے سکتے ہیں اچھا یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہی نا ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف گائے اور بھینس کے دودھ پر ہے حالانکہ گائے کا دودھ تو ہماری زندگی میں تو گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں بلکل پی سکتے ہیں اللہ ہوتا کو گول بھی کھا سکتے ہیں نہیں وہ حرام یہ کہ بات ہے دودھ حرام ہے حرام ہے مکروح ہے مکروح ہے حرام اور مکروح کی یہ شک ہے کہ اگر آپ کو کسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی ایسے نامسائد حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ گوشت کوئی غزہ آپ کو محصر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ تو جائز قرار دیتے ہیں لیکن گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہی ہے